اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی بھی کمپریسر میں تیل چارج کر سکتے ہیں اور کن کن طرقوں سے تیل چارج کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساب سے پہلے جو اس پریکٹیکل میں مٹیریل استعمال ہو رہا ہے وہ ہے کمپریسر آئل کمپریسر کیف آئل چارجنگ پامپ اور جو ٹول استعمال ہو رہے ہیں وہ ہے سپلائی اور ڈیجیٹل امپیر میٹر کمپریسر میں آئل چارج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آئل چارجنگ پامپ کا طریقہ ہے یا ڈریکٹ چلا کر اور دوسرا کیف کی مدد سے آپ کمپریسر میں آئل چارج کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کیف کی مدد سے کمپریسر میں آئل چارج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی طرح سے کیف کی مدد سے کمپریسر میں آئل چارج کر سکتے ہیں کمپریسر آئل یا کیف لی اسے سیکشن لائن میں لگا دیا اور کمپریسر آئل کو کیف کی مدد سے کمپریسر میں آئل کو ڈالنا شروع کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوسری سیکشن اور ڈیسچارج لائن کو باندھنا کریں کھلا رہنے آپ تو تمام کا تمام تیل کمپریسر داخل ہو جائے کمپریسر کے حساب سے کمپریسر میں تیل کو ڈالنا ہے اب میں آپ کو کمپریسر کو چلا کر تیل جارجن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی طرح سے کمپریسر کو چلا کر کمپریسر میں تیل کو چارج کر سکتے ہیں ایک برطن لیا برطن میں کمپریسر آئل کو ڈالنا پھر اس کے بعد ایک سیکشن لائن پر پائنٹ کو لگایا اور برطن میں پائنٹ کو ڈال دیا پھر اس کے بعد میں سپلائی میں لگا دیا کمپریسر گیتار کو اور ایک تار میں انپیر میٹر کو ڈال دینا ہے انپیر میٹر کو ڈال دینا ہے اور سیکشن لائن پر آپ ہاتھ رکھ لیں یا اسے پنچ کر دیں یا ویلڈنگ کے ذریعے اسے باند کر دیں سیکشن لائن کو باند رکھنا ہے تو کمپریسر کو چلا دیں جب کمپریسر چلے گا تو وہ سیکشن سے تیل کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور ڈسچارٹ سے ہوا کو باہر خارج کر دیں گا اب میں آپ کو کچھ احتیاطیں بتاؤں گا آئل مقررات مقدار میں کمپریسر کے حساب سے ڈالنا چاہیے آئل کو گرم کر کے کمپریسر میں چارٹ کرنا چاہیے آپ بھی دوستو اس طرح سے کمپریسر میں آئل کو چارٹ کر سکتے ہیں چلا کر چارٹ کرنا چاہے تو چلا کر اور باند حالت میں بھی آپ اسے چارٹ کر سکتے ہیں تیل کو موسیقا 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 موسیقا